نمسکر دوستو چودہ اپریل کے بعد پوری طریقے سے لوگ ڈاؤن کھلے گا یا نہیں کھلے گا یہ تو اسی سب تہا کسی سمیں پتہ لگ جائے گا لیکن پردھان مندری ناریندر موڈی نے اپنے مندریوں کو یہ سنکیت جرور دے دیئے ہیں کہ چودہ اپریل کے بعد جو سرکاری دفتر ہیں وہ ان ان علاقوں میں کھل جائیں گے جہاں کرونا وائرس کا پربھاؤ کم ہے یعنی سنکرمند کم ہے اور کچھ احتیاط کے ساتھ کھلیں گے سنکیت یہ بھی ہے کہ ٹرینز وغیرہ شروع کی جائیں گی لیکن اس بات پر بھی یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ اگلا ایک ہفتہ کس طرح کا گزرنے والا ہے پچھلے چار پانچ دن میں جو کورونا وائرس ہے اس کے مریج کافی بڑھے ہیں لیکن آج تھوڑا سا راہت ہے کم سنکھیا میں بڑھے ہیں کچھ فیصلے ہوئے ہیں کیبنیٹ میں جیسے راشت پتی اوپ راشت پتی پردھان منتری اور راجی پال اوپ راجی پال میمبر و پارلیمنٹ ان سب کی سیلری تیس پرتشت کم کر دی گئی ہیں جو ایم پی لیڈ ہوتی تھی جو سانسد نیدھی ہوتی تھی وہ بھی اگلے دو سال کے لیے نیلمبت کر دی گئی ہیں کچھ اور فیصلے اگلے کچھ دنوں میں ہوں گے اور جس طریقے سے اس مہاماری کا اور لوگ ڈاؤن کا ہماری ارث فیوستہ پر اور دوسری تمام کاروباری گتی ویدھیوں پر روجگاروں پر اثر پڑھنے والا ہے اس سے احتیاطی اپائے سرکار نے شروع کر دیئے ہیں کس طرح کا نجارہ ہے چونکہ میں دلی میں رہتا ہوں تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ دلی کے آس پاس کے علاقوں میں دیکھا جائے جو ہائی وے ہیں ایکسپریس وے ہیں جو اس سے لگتے ہوئے گاؤں ہیں جو کسان ہیں کھیتی پر کس طرح کا اثر ہے سڑکوں پر آوا جائے کس طرح کی ہے اور جو لوگ ڈاؤن کی استطی ہے وہ کتنی ٹھیک طریقے سے لاغو ہے یا اس کا اُلنگھن ہو رہا ہے تو میں نے سومبار کو اس کا جائے جا لیا اور سوچا کہ آپ سے بھی ان تمام جو سیچویسنز ہیں جو درشن ہیں ان سے رو بے رو کراؤں آبگت کراؤں تو آئیے دیکھتے ہیں کہاں کیا استطیاں ہیں اور کہاں کس طرح کے درشن ہیں یہ اسٹرن پیریفیرل ایکسپریس وے کے ٹھیک نیچے سے گوجر رہا ہے اور یہ حال ہے اسٹرن ایکسپریس وے کا جو دلی کے چاروں طرف بنا ہے اور یو پی کی سائیڈ کا یہ ایکسپریس وے ہے ایک دم سنسان پڑا ہے کبھی کبھی کچھ کچھ واہن یہاں سے گوجرتے ہیں اور ان میں جو ایسینشل سرویسز کو لے کر کے ٹرک وغیرہ ہیں وہ کبھی کبھی گوجرتے ہیں یا پھر اکا دکھا کاریں جو ایمرجنسی میں ہی اپنے گھروں سے لوگ نکل کر کے دوسری جگہوں کو جا رہے ہیں وہ دکھائی دے جاتی ہیں نہیں تو عام طور پر یہ سونا ہی پڑا ہے یہ ہمارے ٹھیک سامنے یمنا ہے یمنا کے بارے میں بھی ادھر سوشل میڈیا پر کاخی کچھ تصویریں چل رہی ہیں کہ پولوشن ختم ہونے کی وجہوں سے یمنا کا پانی ایک دم نیلا دکھائی دینے لگا ہے سوچ دکھائی دینے لگا ہے لیکن یہ ہمارے اتر پردیس اور ہریانہ کے بولڈر پر ہے اور باگپت جلے میں جو چھیت راتا ہے وہاں میں اس سنا کھڑا ہو اور یہ ایکسپریس وے ہی ہے ایکسپریس وے پر اکتہ دکھا ٹرک اور واہن کبھی کبھار گجر رہے ہیں یہ لپی جی گیس کا ٹرک ہے اور یہ یمنا ایک دم شانتی ہے یمنا کے بیچ میں کچھ پشو جرور چرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کوشش کریں گے تھوڑا سا نزدیک سے جا کر کے ان کو ہم شوٹ کر پائیں یہ آس پاس کے گھاؤں کے ہی پشو ہیں یہاں سے تھوڑا سا اور پاس سے یہ ندی کے دو پاٹوں کے بیچ کچھ پشو ویچرتے ہوئے اور چرتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں ندی کے ٹھیک بیچو بیچ جو ایک جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر یہ لیکن کوئی آدمی ان کے آس پاس لکھا ہی نہیں دے رہا ہے ایک دم سونہ پن ہے بس روڑ پر ہی کبھی کبھار ٹرک جو مالڈ ہو رہے ہیں وہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کتار بد ایک دوسرے کے پیچھے یہ تین چار ٹرک ہیں جو ابھی یہاں سے گزرنے والے ہیں saw 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 موسیقی اس سمیں ہم لوگ گجر رہے ہیں یمنا کے بریج سے اور سام میں ہریانہ پولیس کا ناکہ دکھائی دے رہا ہے دیکھتے ہیں پولیس کرمی ہے یا نہیں ہے چیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں دو دن پہلے جب میں یہاں سے گجرا تھا تو جرور ایک پولیس کرمی نے مجھے روکا تھا اور پوچھتاچ کی تھی ایک ٹریک پولیس کرمی مجھے دکھائی دے رہا ہے جو گاڑی کو روحنے کا انتجار کر رہا ہے اشارہ کر رہا ہے تھانک یو تھانک یو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ میڈیا کی گاڑی ہے اس لیے انہوں نے ہمیں روکا نہیں ہے اور جانے کا اشارہ کر دیا ہے اس مہاماری کے کال میں بھی جبکہ پورے دیش میں لوگ ڈاؤن ہے کم سے کم ٹرک اور مال گاڑیاں دو ایسے جریے ہیں جن سے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک طریقے سے دیش کی مہان سیوہ میں لگے ہوئے لوگ ہیں خطرہ اٹھا کر کے اپنے پریوانوں سے دور وہ لوگوں کی ضرورتوں کے حساب سے سامان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو بھی بندن کیا جانا چاہیے ان کو بھی ان کی بھی پرشستی کی جانا چاہیے اور اب جو ہریانہ میں یہ ایکسپریس وے پر کونڈلی میں پلاجہ پڑتا ہے ٹول پلاجہ پڑتا ہے وہاں ہم پہنچنے والے ہیں یہاں بارڈ لگا ہوا ہے کہ ٹول پلاجہ ایک کلومیٹر آگے ہے لیکن وہ سامنے دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے یہاں بھی پولیس تھوڑا بہت جانچ پڑتا کر سکتی ہے ابھی دو دن پہلے جب میں یہاں سے گجرا تھا تو پولیس نے مجھے چیک کیا تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں یہ بھی پوری طرح سنسان پڑا ہوا ہے عام طور پر یہاں واہنوں کی کافی لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں اور چکی ٹول وصولی ہوتی ہے تو کئی بار یہاں پانچ سے دس منٹ تک کا بھی سمیں لگ جاتا ہے لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو کہ وہی کا بند ہیں ان کو پرمیشن نہیں ہے سڑکوں پر آنے کی اس لئے ٹول پلاجہ بھی اپنے سنسان پڑا ہوا ہے کوئی کسی طرح کا بیری یہاں نہیں ہے کوئی وصولی والے لوگ بھی نہیں ہیں کیونکہ پریوہن منتری نتنگڑی گڑکری یہ اعلان کر چکے ہیں کہ سدھی ٹول پلاجہ پر کسی بھی طرح کا ٹول وصولی اب نہیں ہوگی اگلے آدیشوں تک تو ٹول پلاجہ ہم نے پار کر لیا ہے اور ہمیں کوئی پولیس کرمی یہاں نہیں ملا ہے یہ اب ہریان کا سونی پتھ جلا ہے اور یہ فسل کی کٹائی کے لیے ایک مشین جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف یہ سونی پتھ سے باہر کے لگتے ہوئے علاقے ہیں پوری طریقے سے خاموشی یہاں بھی دکھائی دے رہی ہے اور جو آؤٹر سائیڈ میں قریب قریب سبھی شہروں میں جو نئے بھون نرمان ہوتے ہیں کئی کئی منجلہ عمارتیں بنتی ہیں وہ نرمانہ دھین عمارتیں یہاں بھی ہیں اور چونکہ لوگ ڈاؤن ہے اس لیے نرمان کاریے ایک دم بند پڑا ہے یہاں کوئی مزدور نہیں ہے کوئی ورکر نہیں ہے کوئی انجینئر نہیں ہے اور کوئی بیلڈر نہیں ہے موسیقی 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 یہ ایک اور نیشنل ہائیوے ہے ڈلی سے سونی پت پانی پت کرنال کرکشت امبالا ہوتے ہوئے چندگڑ اور پنجاب اور جمہ کشمیر جیسے راجیوں کو جوڑنے کے لئے بہت ہی ویست ہائیوے ہے لیکن لوک ڈاؤن کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ہی کم نا کے برابر ویہیکل اس سمیس پر چل رہے ہیں اور یہ چندگڑ کی اور جاتی ہوئی سڑک ہائیوے کی اس پر بھی اکا دکھا ویہیکل ہی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے جہوں کی فسل کی کٹائی کا کام یہاں چل رہا ہے ایک آدھونک مشین کے جریئے اس میں گہوں کی کھڑی ہوئی فسل کٹتی بھی ہے اور ساتھ میں اس کی تھریسنگ بھی ہوتی جاتی ہے جو بھوسہ ہے وہ کھیت میں ہی یہ مشین ڈال دیتی ہے اور گہوں تھریسنگ کے بعد ماشین کے اندر ہی سٹور ہو جاتا ہے موسیقی اور سڑک کے کنارے یہ گاؤں ہیں پورا سنسان پڑا ہے اور چکی آج کل رامائن کی کلا پر سارن چل رہا ہے دور درشن پر پھر سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کہ تاکی لوگ تو اس گاؤں کے باہر یہ ہنمان جی کی ایک بڑی خوبصورت تصویر مجھے دکھائی دی اور میں نے سوچا کہ اس کو کو آپ لوگوں کے لیے میں کیمرے میں قید کروں اور یہاں بھی گیاوں کی فصل کی کٹائی چل رہی ہے آدھونک مشینوں کے جریے پیچھے گاؤں ہیں کھیک میں کام کرتے ہوئے کچھ لوگ ٹریکٹر اور یہ آدھونک مشین جو گیاوں کی فصل کی کٹائی کر رہی ہے اور تھریسنگ کر رہی ہے یہ ایک اور ہائیوے ہے جو ڈلی سے بہادرگڑ رہتک جھجر بھیوانی اور آگے پھر ہانسی، ہسار فتحاباد اور سرسا کو جوڑتا ہے یہ بھی پوری طریقے سے سنسان ہے کبھی کبھار ہی اس پر وہیکل آ جا رہے ہیں یہ ایک اور ٹول آ رہا ہے یہاں بھی عام طور پر وہیکلز کی کتارے ہوتی ہی ہیں لیکن ایک دم خالی پڑا ہے یہاں بہت پڑا ہے یہاں بہت پڑا ہے ہائیوے کے نزدیک ایک کاؤں کے مہانے پر ایک چھوک اسی سوڑی کی دکان بھی ہیں یہ کھولی ہوئی ہے بہت بہت دنیا واد اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹینٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ابھی تک اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو اور ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی بہت بہت دنیا واد نمسکر